السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظل وکبره تکبیرا الحمدللہ اللہ ذی علم بالانعام وحرم الحرام اللہ ذی خلق کل شیئ وخلق الانسان والانعام و سلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و سید الانام وعلى آلہ العظام وعلى اصحابه الکرام وعلى من اتبع الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد سلام علی محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از بعث فیہم رسولا از بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدْدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْلَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشْرَّ الْغُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ حمد السلام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تقبیرات اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے جس کے بے شمار انگنت لا تعداد سنات ہیں جو سراپہ احسان ہے حقیقی محسن ہے جس نے ہمیں ایک جاند سے پیدا فرمایا اور ہمیں شعور اطا فرمایا ہمیں ایمان اطا فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اطا فرمائی اس سے دعا ہے، درخواست ہے کہ ہمارے مرنے تک اس نسبت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے اور اسی نسبت کے ساتھ کا القیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے درود السلام امام الانبیاء سیدرد کیا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جیسا شعور آپ دیکھتے سنتے ہیں ہر سال اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس نفعہ بھی یقیناً تین چار دن بعد آپ کی وفات کا دن ہے اور پاکستان زمیت کچھ ممالک میں اس دن جشن منایا جائے گا اس کو جشن ملاد کہا جاتا ہے قطع نظر اس بحث کے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ اصل جو سوچنے کی چیز ہے یا غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آج آپ کا ایک نوجوان سترہ اٹھارہ سال کا آپ اس سے پوچھ کر ریکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ آپ کے آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کس لیے آئے تشریف لائے؟ یہ اسے خبر نہیں یہ اسے پتا نہیں ہاں وہ اسے دن یاد ہوگا جو دن تاریخی اعتبار سے جس کے ثبوت مخلف ہیں بارہ بھی ہو سکتا ہے نو بھی ہو سکتا ہے ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے کہ نو زیادہ بہتر ہے یا بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کی آمد اتنا بڑا معاملہ ہے یہ ایسا نہیں کہ ایک دن منا کر اس کو ختم سمجھا جائے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ارواح کو تخلیق فرما لیا اور تمام ارواح سے ایک وعدہ لے لیا کہ کیا تم یہ جانتے ہو اس بات کے تسلیم کرتے ہو میں ہی تمہارا رب ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے یہ تسلیم کر لیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک مخصوص ارواح کی مجلس فرمائی ہے جس میں اللہ نے انبیاء کو ان پاکباز ان مقدس حسنیوں کو جمع کیا جن کو اپنا نمائندہ اپنا ترجمان بنا کر بھیجنا تھا اور ان کو جمع کر کے اللہ تعالی نے ان سے ایک وعدہ لیا ہے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جب تمہیں رسالت دی جائے گی نبوت دی جائے گی کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جائے گا اور تم کتاب و حکمت کی ان باتوں جو باتیں تمہارے ذمہ لگائی ہیں اس کی دعوت اور تبلیغ کر رہے ہوگے سمجھا اکم رسول پھر ایک رسول آئے گا ایک رسول کی آمد ہوگی اور وہ ایسا رسول ہوگا مصدق لما معاکم جو تمہارے پاس افکانیت سچائی اللہ کا پیغام ہوگا اس کی بھی تصدیق کرے گا اور وہ ایسا رسول ہوگا کہ جب وہ آ جائے تو پھر ایسا نہیں کہ تم اپنی بات چلاتے رہو جب وہ آ جائے تو ایسا نہیں کہ تم اپنی مرضی چلاتے رہو تم اپنی شریعت چلاتے رہو تم اپنی دعوت دیتے رہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا وَالَا تَنْصُرُنَّا اس کی مدد کرنا ہوگی پھر پکا پختا مصاق اور اہد لیا بار بار اللہ نے اور فرمایا وَعَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ میں اس بات پر شاہد ہوں جو تم گواہی دے رہے ہو جو کہہ رہے ہو قَالُ اَقْرَرْنَا کوادہ کیا انبیاء نے کہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر تمام انبیاء نے تمام انبیاء نے امامِ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کے آنے کے حالات کا اپنی قوم سے تذکرہ نہ کیا ہو گویا تمام انبیاء معلن ہیں اعلان کرنے والے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے ایک رسول آنے والا ہے سو آپ کی آمد اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ایک دن منا کر چار جھنیاں لگا کر اور آدمی سمجھے کہ اس سے عہدہ براہ ہو گیا ہے بلکہ ہی آپ کی آمد اس کائنات کے لئے اتنا بڑا معاملہ ہے اتنا بڑا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا گیا آسمان پر کوئی چڑھ نہیں سکتا اس سے پہلے جو جنات اوپر جاتے تھے اب ان کے لئے آسمان سے فیصلہ ہو گیا وَلَكَذْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْعَابِهِ وَجَعَلْنَا هَرُجُومَ النِّشْيَاتِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اب ان کا پیچھا وہ گائیڈڈ مزال ستارے جو ہیں وہ ان کے پیچھے توڑ کر پھینکے جاتے ہیں جو آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتا آسمان کے خبریں محدود ہو گئیں تو یہ جنات پریشان تھے کہ کیا ہونے لگا ہے دنیا میں کیا ایسی بات ہونے لگی ہے کہ اب ہماری رسائی آسمان تک نہیں رہی کیا ہونے لگا کوئی نیا واقعہ ہونے لگا یہ ڈھونٹے پھرتے تھے اور پھر ایک روز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے ستائے طائف والوں کے پاس جاتے ہیں اور طائف والوں کے ستائے واپس مکہ آ رہے ہیں اور وادی نخلہ میں آپ قیام کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں جو آپ نے سورہ جن پڑھی ہوگی جب وہ یہ کہتا ہے جن کہتا ہے اب ہم نے وہ قرآن سنا ہے اِنَّا سَمَيْنَا الْقُرْآنَ قرآنَ عَجَبَا ہم نے یہ عجب قرآن سنا ہے اور کونسا قرآن جب اپنی قوم کو جا کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب کسی پر ایسی کتاب ایسا پیغام آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا یہدی اِلَرْرُشْدِ جو ہماری ہدایت کرتا رہنمائی کرتا اِلَرْرُشْدِ جننات کو پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول رشد کے لئے آئے ہیں اس نقطے کو سمجھیے گا یہدی اِلَرْرُشْدِ جننات یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ رشد کے لئے آئے ہیں جشن کے لئے بولیے آپ کبھی دل چاہتا ہے منانے کو آپ اتنے چھپے ہیں یہدی اِلَرْرُشْدِ آپ رشد و ہدایت کے لئے آئے ہیں آپ کس لئے آئے ہیں ہُوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَا ہدایت کے لئے آئے ہیں ہدایت کے ساتھ بینجے گئے ہیں وَدِينِ الْحَقُ اور دینِ حَقَّ عطا کیا گیا ہے کس لئے دینِ حَقَّ اس لئے آیا ہے کہ آپ اپنی اپنی مرضی کی دکان کھول لیں اور اپنی اپنی مرضی کا سودا بیچنا شروع کر دیں کوئی نیلی جھنڈی کوئی پیلی جھنڈی لگا لیں اور اس پر لکھ دیں کہ جو ابلیسی ہوگا جو نہیں منائے گا یعنی جو آپ کے طریقے پر نہیں منائے گا وہ ابلیسی ہوگا یہ اختیار تھا آپ کو عَرْسَنَ رَسُولَهُ بیجا کس نے اس میں بے مقصد تو کائنات میں ایک چھوٹی بھی پیدا نہیں کی ہے بے مقصد تو اس نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا ہے وہ تو تم سے پوچھتا ہے اَفَحَسِبْتُمَنَّ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے وقت ہی پیدا ہو گئے بے سبب ہی پیدا ہو گئے تمہارے آنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں میں اور تم تمہاری اوقات کیا نبی آئے تو ان کا آنا اتنا معمولی ہے کہ صرف جھنڈیاں لگانا تھی صرف جشن من آنا تھا اپنی مرضی کا جھنڈا گاڑنا تھی میرے اور تمہارے آنے کا ایک بڑا مقصد ہے تو رسول اللہ کے آنے کے کتنے بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے آنے کے مقاصد کیا ہیں آپ کیا لینے آئے تھے اگر آپ کے آنے کے بعد بھی وہی جہانت رہنا تھی آپ سے پہلے بھی بازار سجے ہوئے تھے بازار فہاشی کا مرکز تھے بازار لوٹ مار کا مرکز تھے بازار لوگوں پر ظلم و ستم کا مرکز تھے تو آپ کے آنے کے بعد بھی بازار بس صرف فرق یہ پڑتا کہ چلن تو بازار والوں کا وہی رہے ہاں جھڑیاں لگا دے وہی ظالم لوگوں کو سودا صحیح نہ دیتا ہو اسی مال میں ملاوٹ کرتا ہو کھانے پینے والی چیزوں میں ملاوٹ کر کے دیشتا ہو جال سازی کرتا ہو لیکن اسی جال سازی کے پیسے سے نبی پاک کے نالائن لگا کر پوری مارکیٹ کو سجا دیتا ہو یہ تھے مقاصد آپ کے آنے کے یہدی علیہ رشدی جن کہہ رہا ہے کہ ہمیں آئے ہیں ہدایت کی طرف رشد کی طرف لگانے کے اور اللہ کا قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کے ساپ بیجا ہے اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کرواتے ہوئے فرما رہا ہے وہ وجہ تھا کہ اے میرے نبی جب تم سرگردان تھے جب تم تلاش کر رہے تھے روشنی کا سرہ ملے وہ نورِ ہدایت مجھے ملے جس نورِ ہدایت کے دنیا کو ضرورت ہے ہم نے آپ کو روشن کر دیا فہدہ اس غار میں آپ سے کہا اکراب اسم ربک اللہ خلق ہم نے آپ کو روشن کیا بتایا دنیا والوں کو ان سوالات کا جواب دیئے جو دنیا والے پوچھتے کرتے تھے کیوں بنائے گئے ہیں کس نے بنایا ہے کیسے بنے ہیں اکراب اسم ربک اللہ خلق سے لے کر وناش کی سین تک ہم نے بتلایا ہے ہم نے بھیجا کیوں بنایا کیوں بنایا کس طرح سے اور واپس لے جائیں گے لے جا کر کہاں پہنچائیں گے ان سارے سوالوں کے جواب جن کے جواب دورات کے پاس نہیں تھے جن کے جواب انجیل کے پاس نہیں تھے جن کے جواب ضبور کے پاس نہیں تھے کس نے دیئے قرآن نے قرآن نے صاحبِ قرآن نے اور اگر کوئی بات الجن میں ڈاستی ہے فرمائے وَانْزَلْنَا اِلَيْكَزْ ذِكْرِ الجنے مٹانے آئے ہیں نبی آنے کے بعد بھی الجنے رہے کہ شاید یہ تیسری چوتھی پانچویں عید بھی منانا ہے اتنا شک شاید یہ بھی صحیح عید ہو کہتے ہیں اگر تم وہاں گئے اور تم نے عید نہ بنائی اور وہاں جا کے پتا چلا کہ عید تو منانا تھی تو پھر کیا کروگے اللہ اکبر نہیں ہوگا ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ کی کتاب نے دعویٰ کیا الف لام مین ذالک الكتاب لا غیب فی تجھے سمجھ نہیں آئی اس کتاب سے مراد صرف یہ کتاب بھی نہیں ہے ایک کتاب آسمان سے اترنے والے ان الفاظ کی ہے اور ایک کتاب محمد کی تجسیم کی صورت میں گلیوں پاداروں میں چل پھر کر دین سمجھا کر جانے والا جس کو اللہ نے کہا ہے اے میرے نبی ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ کی طرف ہدایت بھیجیں گے آپ کی طرف ذکر بھیجیں گے اور آپ اس ذکر کی بیانات کو کھول کر لوگوں پر کھول دیں گے کوئی الچن نہیں رہنے دیں گے جس نبی نے اتنا دھوکہ بھی نہیں رہنے دیا کہ تم جوتا کیسے پہنو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے تیسری چوتھی پانچویں عید بولا دی کیا خیال ہے جو دین اتنا مضبوط اتنا مربوط ہے کہ ایک نفس بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور ایک نفس بھی اس میں کم نہیں کیا جا سکتا اور جس کے ساتھ جڑے رہنا ہدایت پر رہنا جس کے ساتھ جڑے رہنا اس حدیث کو یاد کیجئے ترکتو فیکم امرین میں تم میں بولیے درمیان چیک جمعہ چھٹی ہوئی ہے چہرہ پہچان رہیں جلدی ذرا ترکتو فیکم امرین دو چیزیں دو حکم والی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں چھوڑے کہاں یہ تو کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں اور وہ ترکتو میں چھوڑ رہا ہوں ترجمہ کوئی اور کر لے کوئی دیوبندی کر لے کوئی بریل بھی کر لے ترکتو فیکم گویا میں یہاں نہیں ہوں گا ترکتو فیکم اگر کہتے کہ میں ادھر ہی ہوں ادھر ہی ہوں قرآن و سنت بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں یہ تو حدیث کہہ رہی ہے ترکتو فیکم چھوڑ رہا ہوں تم میں کیا امرین دو چیزیں کیا کرنے کے لیے لَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا جب تک ان دونوں کے ساتھ چڑے رہو گے کبھی گمراہی نہیں آئے گی کون سی چیزیں ایک مولوی ایک مخلوق مولوی دوسرا بیر یہ چھوڑا آپ نے کیا چھوڑا ہے ایک جھوٹا جھوٹی داستانے سنانے والا کوئی ناتبو نہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب چھوڑی ہے وَسُنَّتِ اَوْسُنَّتِ نَبِي یہی اللہ کے نبی کی سنت چھوڑی ہے کوئی شک رہتا ہے کوئی ہلجن ایسی بتلاو ایک بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے سے لے کر اس کی شادی تک شادی کے بعد اس کے معاملات ہر ایک چیز حتیٰ کہ اس کا مرنا حصہ کے واپس دماغ دینا ایک بات لائیے پوری کائنات کے جتنے بھی بلادی ہیں ان کو میرا چیلنج ہے ایک بات لائیے پوری زندگی گزارنے کے حوالے سے جو صرف اُلجن میں ڈالتی ہوں ہونا یہ نہیں ہو تو موجود لیکن اُلجن میں ڈالتی ہوں پوچھنا پڑے کسی سے کہ یہ بات نبی پاک کی صحیح ہے یہ نبی پاک نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے پوری زندگی کے حوالے سے پیدا ہوا تو کہا سات دن بعد اس کا حقیقہ کرنا پیدا ہوا تو کہا اس کے بال کٹنا بال کٹ کے چاندی کے برابر ست کا کر دینا پیدا ہوا تو کہا ساتھویں دن لڑکا ہے تو اس کا خط نہ کرنا ساتھویں دن حقیقہ کرنا اگر بیٹا ہے تو دو جانور ضبع کرنا اگر بیٹی ہے تو ایک جانور ضبع کرنا ایک ایک بات کی وضاحت کر دی جوان ہوا جوان ہونے کے بعد یہ شادی کی ضرورت کو پہنچا بتلا دیا کہ شادی کن بنیادوں پر کرنا ہے مر گیا مر گیا تو بتلا دیا اس کو غسل کیسے دینا ہے اس کا جنادہ کیسے پڑھنا ہے اس کو دفن کیسے کرنا ہے اتنا مضبوطین اس میں نیا راستہ کھل سکتا ہے اتنی بڑی بات یہ آپ بھول گئے ہیں معاذ اللہ اللہ تو کہیں یا ایوہ الرسول بللغ ما انزل علیکم ربک اے رسول کیا کرو چھبا لو علی کو بتا دو سینہ بسینہ چلا دو کیا کہا ہے بللغ ما انزل علیکم ربک جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر اتارا ہے اس کو کھول کر بیان کر دو اس کو کھول دو بللغ پہنچا دو اس کو کھول کر پہنچا دو کوئی ایک بات میرے نبی کی ایسی بتلا دو جو تمہیں پہنچی نہ ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو یا پھر یہ بتلا دو کہ یہ تم نے کہاں سے نکالی ہے کب نکالی ہے کب تک لوگ نہیں مناتے تھے اور کب اسے منانا شروع ہوئے ہو اگر تو اگر تو اس جشن کے اثرات اس کے اس کی سن اور اس کی دلیل اور اس کا پیشے معاملہ چلتے چلتے ابو بکر تک پہنچتا ہے تو ہم مان لیں گے کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں جسے ابو بکر نہ جانتا ہو دعویٰ ہے جاؤ جن باتوں کو نبی کے گرانے والے بھی نہ جانتے تھے جن باتوں کو دیگر صحابہ بھی نہ جانتے تھے ابو بکر ان کو بھی جانتے تھے دلیل دے دوں سب پریشان تھے کہ نبی کو دفن کیسے کیا جائے غسل کیسے دیا جائے کس نے بتایا یہ ہے دعویٰ کی دلیل ہے لا کوئی ایک بات کہو کہ ابو بکر نہیں جانتا تھا یا اتنی جرت جسارت کر کے دکھاؤ کہ جیسی تمہیں محبت ہے ویسی ابو بکر کو محبت نہیں دی رب اکبر کی قسم ہے اگر کبھی عطاعت کا اگر کبھی محبت کا اگر کبھی عقیدت کا کوئی پیمانہ دنیا میں بنا لیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ ابو بکر کی عطاعت عقیدت اور محبت سے آگے برسکے لائیے ہمارا تم میرے خلاف جھوٹی درخواستیں دیتے ہو جھوٹے ناموں سے فرقہ واریت کھلاتا ہے یہ فرقہ واریت ہے یہ فرقہ واریت کسی کو گالی دی دلیل سے بات کر آؤ دلیل سے بات کرو کچھ اپنے بھی بے وکوف شامل ہیں ساتھ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے شاید گر جائے گا خام خیالی ہے تمہارے ایسے نہیں ہونے والا جب تک زندہ اللہ کے فضل و کرم سے حق بات بیان کرتے ہی رہیں اور اس میں کوئی آر نہیں کیا نوکری اور کیا دھمکیاں دھمکیاں لگواتے ہو اللہ اکبر چینی چھوڑے اس کو نہیں کرتے اس کا ذکری نہیں کرتے اللہ پہ چھوڑتے ہیں جھوٹے اعلانات کرتے ہو جھوٹے الزامات لگاتے ہو جھوٹی پوسٹیں بناتے ہو جھوٹے قسم کے الزامات اور دام کرتے ہو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے غم اپنے دکھ کو اللہ کے سفر کرتے ہیں لیکن تم سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کو یہ ایک دلیل لا دو نبی بھاک کیوں آئے اللہ تو کہہ رہا ہے یتنو علیہم آیاتی نبی آئے میری آیات کو تلاوت کرنے تلاوت کا معنی سمجھایا ہوا بار بار آپ کو یاد ہے تلاوت کا مطلب خود غور سے پڑھنا خود غور سے سمجھنا غور و فکر کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچا دینا ان کو سمجھا دینا یہ ہے تلاوت نبی پاک کیا کرنے آئے یتلو علیہم آیات آیات جمع ہے آیت کی آیت نشانی اللہ کی نشانیاں کائنات میں رب کی قدرتیں سمجھانے آئے اللہ کی عظمت سمجھانے آئے اللہ کی توحید دلوں میں بٹھانے آئے اور ایسی توحید بیٹھی اللہ کی قسم ہے یہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں کیا ہیں صحابہ کو سان پہ رکھ کر بھون آ گیا ان کو زندہ جو ہے جلا دیا گیا صحابہ کے سامنے ان کے دوستوں کو زندہ کڑاہوں میں ڈالا گیا اور پھر پوچھا گیا بتلاو اس دین پر رہو گے یا ہمارے دین پر آتے ہو جاؤ حضافہ سامی سے پوچھو جو کہتے ہیں ہر طرح کی آفر کر لی حتیٰ کہ میرے سامنے میرے ساتھیوں کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں بھی بھینکا گیا جب دیکھا الٹا لٹکا ہوا اب اکیلا حضافہ رہ گیا ہے خوف آیا ہے شاید یہ اپنا دین چھوڑے گا اتار کے پوچھا بتلاو اب ہمارے دین پر آتے ہو یا نہیں کہا نہیں پھر روتے کیوں تھے روتا تو اس لیے تھا جان ایک ہے جان ایک ہے ہم نے ان کو پڑا ہے ان سے سمجھا ہے تم کہو ابلیس ہے تم کہتے رہو تمہارے کہنے سے ابلیس نہیں بنیں گے ہاں ابلیس کا راستہ اور ہے میرے محمد کا راستہ اور ہے ابلیس کا راستہ اور ہے ابلیس کے راستے میں الجنے ہیں ابلیس کے راستے میں جھوٹ ہے فرید ہے مرضی ہے اور میرے محمد کا راستہ آپ نے درمیان میں لائن کھینچی پھر اطراف میں لائنیں کھینچی کہا یہ ساری شیطان کی لائنیں ہیں اور یہ ہے میرا راستہ انہازہ سراتی مستقیمہ یہ ہے میرا راستہ جس میں کوئی الجن نہیں عیدے دو تھی تو اٹھاؤ حدیث کی کوئی کتاب مجموع الزوائد سے لے کر بخاری تک بہت کی سے لے کر بخاری تک آج کی الجامع القامل سے لے کر بخاری تک کوئی ایک حدیث کی کتاب دکھا دو چاہے وہ کسی سنی نے وہ رفتر کی ہو کسی دیوبروی نے اس کا ترجمہ کیا ہو کسی حمال کی حملی شافی نے بنائی ہو ایک حدیث کی کتاب لے آؤ جس کے اندر جیسے ان ابواب ان کے بارے میں عیدین کے ابواب موجود ہیں جیسے عید الفطر کے مسائل موجود ہیں جیسے عید الازحا کے مسائل موجود ہیں عید ملاد النبی کے مسائل بھی دکھا دو کیا کرے عید ہے نا عید الفطر ہوتی ہے تو کیا کہا کب اٹھنا ہے کب جنگنا ہے حجر کے بعد میران میں سورج نکلنے کے بعد آنا ہے آ کر کیا کرنا ہے کوئی دھوکہ ہے سب کو بتا آٹھ دس سال کے بچے سے پوچھو عید پر کیا کرتا تو وہ کہے گا سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے خطبہ ایک بات دعا ہوتی ہے جاؤ عید الازحا کے بارے پوچھ رو بچے بچہ تمہیں خبر دے گا کہ عید الازحا پر بھی اسی طرح سے ہم پہلے دور کا نماز پڑھتے ہیں بارہ تک بھی رات کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم زبا کرنے آتے ہیں زبا کر کے ہماری عید مکمل ہو جاتی ہے لائیے ایک حدیث کی کتاب میں سے کوئی ایک روایت ہی لے آئیے جس نے عید ملاد النبی کے بارے بھی کوئی رہنمائی کی ہو یا مان جاؤ کہ اس عید کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اسلام سے اسلام سے ہوتا تو قرآن میں ہوتا اسلام سے ہوتا تو حدیث میں آتا اسلام کا عمل ہوتا ابو بکر کرتے عمر کرتے عثمان کرتے علی کرتے حسنین کرتے تلہاں زبیر کرتے اگر اسلام کا عمل ہوتا ایک ایک صحابی اس پر عمل کرنے والا ہوتا تم دیکھتے کہ تم کیا جھنڈیاں لگاتے ہو وہ اپنی جان سے گزر جاتے وہ اپنے جسم اور وجود کی جھنڈیاں بنا دیتے تم کیا محبت کر سکتے ہو تمہاری محبت بھی فرید ہے کہتے ہیں غلامی رسول میں مات بھی قبول ہے لیکن اسلام قبول نہیں ہے غلامی رسول میں مات بھی قبول ہے لیکن سنت قبول نہیں ہے غلامی رسول میں مات بھی قبول ہے لیکن حدیث قبول نہیں ہے غلامی رسول میں معفی قبول ہے لیکن قرآن قبول نہیں ہے اللہ کے packet فرمان قابل قبول نہیں ہے لگاتے ہیں نعرے تو آپ بھی لگاتے ہیں حرمت رسول پر کہیں ذرا ایک مرتبہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن اسی رسول کے فرمان پر داری رکھنا قربان کرنا اپنے آپ کو قبول نہیں اپنی شغار کو سیدھا کرنا قبول نہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا قبول نہیں اپنے اخلاق کو درست کرنا قبول نہیں اسی نبی کے کہنے پر اپنے گھر کے معاملات کو سیدھا کرنا قبول نہیں اسی نبی کے کہنے پر جو آخری سانسوں میں بھی کہتا ہو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں نماز نماز کا ضرور خیال رکھنا اور اپنے مدہتوں کا ضرور خیال رکھنا غرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن نبی پاک کے کہنے پر دعوے ہیں سارے خوب کے عشق کے محبت کے ان سے پوچھو جنہوں نے دعویٰ کیا دعویٰ کیا جنہوں نے جنہوں نے سیکھا میرے نبی سے قبل از نبوت ہی کی بات ہے نا آپ کیا کرنے آج آپ نے تو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو سیدھا کر دیا ہے زیاد سے پوچھئے غلامی کی زندگی سیدہ خدیجہ کے پاس ان کے بتیجے نے پہنچایا تحفہ دے کر نبی پاک کو پہنچا دیا اور نبی پاک کے ساتھ دن رات گزارنے لگا سفر حضر کا ساتھی بنا اس کے والدین کو پتا چلا لینے آگے چچا اور باپ مکہ میں دھونتے فتنے ہیں پتا چلا ہے مکہ میں ہیں کس شخص کے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پاس آئے اور آج کی ہم کبیلے کے سروراں ہیں جتنا مال چاہیے ہمارے بیٹے کے بدلے میں آپ نے جتنے میں خریدہ اسے کئی گناہ زیادہ لے لکھ کر آپ ہمارے بیٹے کو واپس کر دیجئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کرنا ہے مال مال لے کر چلو ایک اچھی بات نہیں کرتے کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایسا کرتے ہیں زیاد کو بلاتے ہیں اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ایک ٹکا ایک پائی پیسہ بھی نہیں چاہیے اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو تم بھول کر واپس چلے جانا بلایا گیا خیال تھا ان کا کیسے ہو جاتا ہے کوئی شخص غلامی قبول کریں یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ ہے غلامی رسول تمہیں چونکہ پتا ہے صرف کہنا ہی ہے غلامی کرنی تو ہے نہیں کہنا تو آسان ہوتا ہے اور پھر پتا ہو اندر سے پہلی پتا ہو کرنی تو ہے کوئی نہیں بزموز ہی کہنے خرمت رسول پر جانبی قربان کہنے ہی ہے نا کون سا قربان کرنی اگر قربان کرنی ہو تو یہ شکلیں یہ معاملات یہ اخلاق سارا معاشرہ باہر آتا ہے سڑکوں پہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے یا آپ کے آدمائش کے لیے ختم نبوت پر حملہ ہو جائے کسی نے آپ کے بارے میں کچھ بات کہہ دی کسی اور ملک میں کوئی کارٹن بنا دے تمہارے جذبات پڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں لیکن وہی جذبات معاملات میں کہا جاتے ہیں اخلاق میں کہا جاتے ہیں آئیے دیکھئے غلامی رسول جنہیں محبوب تھی بلائے گئے ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا کہ نبی ہونے کے بعد تو یقین اور ایمان کی حد تک محمد کریم علیہ السلام سے محبت کرنا فرض این ہے فرض این ہے جب آپ نبی نہیں تھے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس وقت کی بات ہے زہدائے چچا اور باپ کو پہچانا ان سے لپٹے ملے کیا جذباتی معاملات ہوں گے کسی بچے کو کئی سال بعد بچھے ہوئے غلام بچے کو اس کے والدین مل جائیں تو اس کی حالت کیا ہوگی اللہ حبی مطالبہ سامن رکھا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی ہے اگر تم ہمارے ساتھ جانا چاہو تو کوئی تمہاری قیمت نہیں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اور اگر تم ان کے پاس رہنا چاہو تو ہمیں کوئی اطراز نہیں کیا خیال ہے سوچا ہوگا زید کے والد نے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا واپس غلامی کو جائے جب یہ بات سامنے رکھی زید تمہارا فیصلہ کیا ہے زید کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں غلامی میں بھلا کوئی غلام بھی رہنا چاہتا ہے فرمایا میں اس لیے غلام ہوں کہ تمہاری آزادی سے مجھے ان کی غلامی زیادہ محبوب ہے حیران مرشان پوری کائنات آج تک دنگ ہے نبی پاک نے اس کی ایسی محبت دیکھی ہاتھ پکڑا بیت اللہ میں لے گئے اور کہا آج کے بعد یہ زید ابن عارس نہیں زید ابن محمد ہے یہ ہوتی ہے غلامی تو کبھی زید نے وہی جشن منایا ہے کوئی جھنڈی لگائی ہوئی چلو مکہ میں تو مشکل تھا مدینہ میں جا کے زید زندہ رہے زید زندہ رہے آٹھویں سال تک آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد بلکہ نو کے قریب نو میں غزوہ موتا ہوتا ہے اور اس میں حضرت زید شہید ہوتے ہیں آٹھ سال مدینہ میں رہے ہیں کوئی جشن کوئی ایسا بھی ہے جو زید سے زیادہ محبت کرتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے اور نبی پاک جو مقاسد لے کر آئے ان مقاسد کو فراموش کر دو اور چرچہ صرف اسی بات کا اب سال نہیں گھر گھر میں دن دن ملاد جس میں مقام بنایا اس میں ملاد یہ کیا نظریہ ہے کیا نظریہ ہے کہاں سے آیا ہے اللہ اکبر لیکن کیا کہیں جب کسی کو دلیل سمجھ نہ آئے اور وہ گالی سے جواب دیتا آئیے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے جو مقاسد ہیں ان میں سے چند ایک آپ پیغام رحمت بن کر آئے ہیں لوگوں کو اعتماد دینے آئے ہیں غریبوں کو اعتماد دینے آئے ہیں کیسا کیسا اعتماد ایسے ایسے نادر واقعات ہیں انسانی تاریخ خیران ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص ہے صحابی کا نام ہے عبداللہ اس کا لقب ہمار ہے توجہ اس میری طرف کریں گا صحابی کا نام کیا ہے عبداللہ اور لقب ہمار غریب آدمی ہے لیکن نبی پاک سے شدید محبت کرتا ہے اور غریب بھی نبی پاک سے محبت کر سکتے ہیں یا صرف جھنیوں والے کر سکتے ہیں جس کے پاس بزار سجانے کو جھنیاں نہ ہوں چائنا کی لائٹیں نہ ہوں اس کی محبت قابل قبول ہوگی کہ نہیں غریب ہے حد درجے کا غریب ہے نبی پاک اور اسلام سے شدید محبت دیکھا ایک آدمی بازار میں شہد بیچ رہا ہے ایک دہاتی شہد اس نے اس سے شہد خریدا سعودہ کیا وہ برطن شہد والا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اللہ کے رسول میں آپ کے لئے شہد لائیا ہوں نبی قریب علیہ السلام تحفہ قبول کرتے تھے آپ نے تحفہ قبول کر لیا ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا اس نے دستگتے دی جسے شہد دے کے آئے تھے اس نے کہا عبداللہ پیسے دو بھئی تمہیں شہد خریدا ہے پیسے میرے پاس تو نہیں پیسے نہیں کہ تو شہد کیوں خریدا رسول اللہ کو دینا مجھے تو پیسے چاہیئے تقرار ہو رہی اور یہ اندر آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ اس شہد کے پیسے دیجئے کیا اعتماد ہے اس شہد کے پیسے دیجئے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اللہ منوردی نہیں دیجا تو نے مجھے توفہ نہیں دیا تھا کہا دیا تو توفہ تھا پیسے بھی دینے لاؤنا اپنا مولوی کوئی دکھاؤ اس طرح تھا اس سنت پر بھی کبھی عمل کر کے دکھاؤ رسول وہ سبزیاں بیچنے والا گاؤں کا وہ آپ کیلئے گاؤں سے تحفہ تحف لانے والا رسول اللہ باپس اس کو تحفہ تحف دیتے ہیں اور آپ نے ظاہر وہ جھکڑا ہوا ہے اس غریب کو جس سے بدبو اٹھ رہی ہے ظاہر ہے مشکت کرنے والا آدمی لائیے ایک مثال ذرا اپنے مولوی پیر گدی نشین کی جہاں وہ ہاتھ ملا کر لوگوں سے خوش ہوتا ہو سینے لگا کر خوش ہوتا ہو تم تو قدموں میں جھکا کر خوش ہوتے ہو لائیے ذرا رسول اللہ کا ترزی عمل پیش کیجئے پکڑا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کون ہے اس غلام کا خریدار کون ہے اور وہ خوبصورتی میں بھی کم ہے غربت بھی ہے وہ کہتا اللہ کے رسول کون ہے کون ہے جو مجھ جیسے غلام کو مجھ جیسے بے نوان آدمی کو خریدے گا میری کیا قیمت نگائے گا اور آپ اس سے اور زیادہ اس کو جھکڑ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاتھ تو بڑا قیمتی ہے لائیے رسول اللہ کی تحریک کو زندہ کیجئے ہمیں آپ کی محبت کے جذبات پر کوئی اطراز نہیں طریقے کار پر اطراز ہیں لائیے اس طرح کی محبت کیجئے جیسے نبی پاک اپنے ساتھیوں سے کرتے تھے جیسے آپ اپنے معاشرے کو تربیت اور تعلیم دینے آئے جیسے آپ نے تسجیہ کیا ہے جہاں لوگ خود اپنی غلطی اپنی خامی اپنی کتاہی لے کر آتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے تحر نہیں ہمیں پاک کر دیجئے پتہ ہے ان کو کہ پاک ہونے کا مطلب پتھروں سے موت کا آنا ہے پتھر لگیں گے گار کر پتھر مارے جائیں گے لیکن انہیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے لہٰذا پہلے مائز آتا ہے پھر غامدیاں عورت آتی ہے اور یہ ہے تحریک رسول اللہ کی یہ آپ کرنے آئے تھے وَيُوزَكِّهِمْ تزکیہ کیا آپ نے یہ پان کھاتا ہوا سگرٹ پیتا ہوا انڈیا کے گانوں پہ تھرکتا ناجتا ہوا رات ملاد النبی کے جسن مناتا ہوا یہ کس کا نمائندہ ہے کوئی ایک نمائندہ میرے رسول کا میرے صحابہ میں سے ایسا دفع دو یہ کس کا نمائندہ ہے آپ دیکھ لیجئے اور ان لوگوں کو بھی اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں سے پہنچا ایک وف اور لکھ بھی سام سے جا کے کہا کہ یہ اپنے شاہد کو لوکے راستہ بند کر لیتا کانفرنس کے لئے یہ پورا علاقہ بند ہوتا ہے تمہاری غیرت نہیں جاگتی اور جس کے طرف چاروں طرف راستے آنے جانے کے لیے آزاد ہیں وہاں تمہارے اعتراض ختم نہیں ہوتے ان کو تو تکلیف ہے کہ ہر سال ہم اس دفعہ سے انشاءاللہ یہ ڈیٹا جمع کریں کہ ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک کانفرنس سے کئی گھر ہدایت کی طرف آپ پر لٹھتے ہیں کئی گھروں کے اندر ہدایت کا چراب جلتا ہے ہم کھڑے ہیں اس لیے ہم اس بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بند کر دو بسیاں لگانا بند کر دو بزار سجانا ہم بھی کانفرنس ختم کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں رسول پاک کا پیغام اس دن تمہیں پہنچانا جس رات ساری رات تم گلی گلی بزار بزار تھرکتے ناچتے ناچتے ہیں یا نہیں ناچتے شکلیں دیکھیں کبھی آوارہ بد کردار لوگ بد پودار لوگ مرد و زن کا اقتلال وہاں کسی کی رگ نہیں پھڑتی کوئی ذات اخلاق سامنے نہیں آتا ہم تمہیں چیلنج کریں گے اس لیے کہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے انشاءاللہ اللہ کے پاک پہ گمبر کا دین تم تک پہنچا کے چھوڑیں جس سطح پہ جاؤ جس طرح سے چاہو میرے نبی میلوں میں جاتے تھے کیوں جاتے تھے وہاں اللہ کی توحید بیان کرتے تھے بازاروں میں جاتے تھے کیوں جاتے تھے پتہ ہیں آپ کہہ کر گئے کہ بازار سب سے بری جگہ لیکن آپ جا کر وہیں تبلیغ دیا کرتے تھے دعوت دیا کرتے تھے اتنا برا حال آئیے نبی باپ کیوں آئے تذکیہ کرنے آئے کیوں آئے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کون سی کتاب و حکمت وہ کتاب کیا کہتی ہے اس کتاب نے کبھی ایک موقع پر حتیٰ کے خوشی کے موقع پر بھی مرد و زن کے یوں مل کر چوک و چوراہوں میں ڈانس کرنے کی اجازت دی گانوں پر اور وہ بھی انڈیا کے اور ظالموں اپنے گانے تاڑپر موقع ہیں بڑے خود کفیل بنے پھر تھے کبھی گانوں میں انڈیا کے گانوں پر حالت دیکھنے والی ہوتی ہے ہر طفل ویڈیوز آتی ہیں ہر طفل نئی سے نئی بات ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے بھی جگہ خالی چھوڑی ہم اس جگہ کو فل کر رہے ہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے کم از کم ہمارے تو نہ جائیں کم از کم ہمارے تو ہمارے پاس رہو اس لیے تمہیں قرآن حدیث سنانے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو اس طرح سے ہی اگر تمہیں چھوڑا تو تم میں بھی تمہارے نوجوان بھی آوارگی پسند کریں گے وہاں ان گلیوں میں جائیں گے اسی شاد باب کی گلیاں لاکھوں روپے کی صدائی جاتی مقابلے کیے جاتے ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ کیوں آئے اللہ کے رسول کیا کرنے آئے کردار صدانے آئے اخلاق صدانے آئے ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے ساز والے آپ میں نے چھیک مار گئے چھیک مار ہے اگر رسول اللہ سے سنا ہو تکہ جب پہ چھیک مار ہے تو اس کو کیا کہنا ہے یارحمق اللہ وہ تو اس نے کہنا ہے نا آپ نے کیا کہنا ہے سننے والا یارحمق اللہ اب خیال تھا اس نے کہا دیا نماز کی حالت میں کہا یارحمق اللہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا جب میں نے اونچی عماز سے یارحمق اللہ کہا تو لوگ ساتھی جو ساتھ ساتھ کھڑے تھے انہوں نے گھورنا شروع کر لیا گویا نماز میں بول رہا ہے معاویہ کو نہیں پتا اور معاویہ کے دشمنوں سے کہہ دوں لفظ معاویہ سے نفرت کرنے والوں یہ ایک صحابی صرف امیر معاویہ کا نام معاویہ نہیں ہے یہ پچپن صحابہ کا نام معاویہ سے شروع ہوتا ہے جب تم ایک نام کا نفرت اور تحصب کے ساتھ غلط معنی مطلعتے ہو تو پچپن صحابہ کی توہیم کرتے ہو وہ پنڈی کا جو یہاں ان کے دربار پر بھی اس کو جوتے پڑے ہیں کیا نام اس کا حنیف قورش شیعوں کی طرح راسیوں کی طرح اس نے حضرت معاویہ کے نام کا ترجمہ کیا میں سنا بھی نہیں سکتا آپ کو ایک صحابی کا نام معاویہ نہیں ہے کم از کم پچپن کسی نے تیس کسی نے بیس پچپن صحابہ کا نام معاویہ معاویہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ مجھے گھر رہے ہیں تو میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پہنی یہ عرب کا جملہ ہے کیوں گھر رہے ہو میں نے بات کر دی لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا گویا متوجہ کر رہے ہیں چھپ ہو جا اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہاں پہ غلط تو اڑے والا انہیں ذرا سیدرہ جواب دے ہو گی سارا معاملہ کہاں ہو رہا ہے نماز میں فرض نماز پڑھا رہے رسول اللہ نبی پاک کے پیچھے کھڑے معاویہ یہ سارا معاملہ ہو رہا اور خود بیان کر رہے جب نماز ختم ہو گئی تو کہتے ہیں میرے نبی نے مجھے پکارا مجھے پاس بلایا در گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا سمجھ تو آگئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کوئی سخت بات کہیں نہ کوئی تام تنس کیا بلکہ اتنا سا جملہ کہا میرے بھائی یہ نماز ہے انم تسویح یہ تو تسویح ہے یہ تو صلاح ہے یہ تو سلام ہے یہ تو تحمیر ہے اس میں یہ نہیں کرنا صحابی حیران پریشان کہ غلطی اتنی سنگین ہے لیکن سمجھانے والے نے یعلم ہم الكتاب والحکمہ تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے لاؤنا آپ ہمیں ابلیس قرار دینے سے پہلے مجھے اور میرے ساتھیوں میں سے دس بیس اہلِ حدیث علماء کو بلا کر تعلیم دو تم بتلاو ہمیں دلائل دو کہ بھائی اصل میں یہ ہمارے پاس دلائل ہیں قرآن کی یہ نصف وجود حدیث کے یہ یہ نصوص موجود ہیں یہ تمام صحابہ کا ترضی عمل موجود ہے صحابہ نہیں نیچے والے طبقے تابعین کا کوئی عمل پیش کر دو تابعین سے کوئی مثال پیش کر دو سمجھاؤ ہمیں بھی پیار محبت سے بلاؤ ہم بھی تمہارے حلبے کھائیں جو تم لوگوں کے لوٹ روٹ کے کھاتے ہوئے سبب کیا ہے اختلاف کیا ہے اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں تم بھی کرو تو ہمارا اختلاف تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ وہ بات جو رسول اللہ کے دین کا حصہ نہیں وہ نہیں کی جا سکتے جو بات اللہ کے نبی نے نہ بتلائی ہو جو آپ کے دین میں نہ آئی ہو وہ بنائی جا سکتی اور اگر بنانے کی اجازت ہے تو پھر بنانے دو سب کو پھر تمہیں اجازت کیوں ہو کاردیانی ہو کیوں کیوں نہیں پھر اجازت تمہارے تک محدود کیوں رہے راسیوں کو کیوں نہیں اجازت تمہارے تک محدود کیوں رہے عیسائیوں کو کیوں نہیں اگر اپنی مرضی کے راستے کھل سکتے ہیں ہر کسی کی اپنی مرضی کا دین ہو سکتا ہے تو عیسائیوں سے کیا اختلاف ہے یہودیوں سے کیا اختلاف ہے ہندووں سے سکھوں سے کیا اختلاف ہے کیا لڑائی ہے پھر پھر تو ساری دنیا میں عمل آ جائے کیونکہ امر اسی باقتی آ سکتا ہے نا ساری دنیاں چھوڑ دے کسی کو کچھ نہ کہے سب صوفی بن جائے کوئی اطراز کرنے والا نہ ہو کوئی یہ کہنے والا نہ ہو یہ جہالت کا کام ہے رسول اللہ رسول اللہ کیا کیوں آئے کیوں آئے لوگوں کو جہالت سے گمراہی سے تاریکی سے نکال کر نور میں ہدایت میں روشنی میں دانے کیا یہ کام بتلاو جتنے سالوں سے جھنیاں لگا رہے ہو ساتھ ہی پاس پڑوس میں رہنے والے کسی عیسائی خاندان کو جا کے تم نے دس بیس مطبع دعوت حق کا دی ہو دیتے ہیں کہتے ہیں کسی کو کچھ بلکہ نیا اصول بنا دیا جت سے کوئی لگ گیا ہے یہ کیا ہوں سوں رہے جو کوئی کر رہے ہے کچھ نہ کھو اپنا مسلک چھوڑو نہ کسی کا مسلک چھیڑو نہ کیا کمال ہے نیا دین آیا کوئی نبی باپ تو کہتے ہیں مرآ منکم منکرآ یہ ہے نا رسول اللہ کے آنے کے مقاصد مرآ منکم منکرآ کیا کرو جس کے پاس قوت اختیار طاقت جس کے پاس یہ اختیار ہو اختیار حاکم کا اختیار گھر کا اختیار کمپنی کا اختیار بازار کا جس کے پاس اختیار ہو وہ کیا کریں جب کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو روکیں اگر ہاتھ سے نہیں رکھ سکتا تو زبان سے دہار کرے گرائی کے خلاف کھڑا ہو آخری درجہ یہ ہے اور اس کا فیصلہ اگر تم نے جھوٹ پر مبنی کیا تمہارے پاس اختیار زبان کا تھا تم نے اس زبان استعمال نہیں کی اللہ کے سامنے مجرم بنو گے اختیار نہیں ہے تم جانتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو اس برائی سے الگ رکھو اگر وہ مسئلہ کو ہوتا تو نبی پاک تو یہ نہ کہتے کہ کسی کو منع بھی کرنا ہے آپ لوگوں کو تاریخی سے نکال کر جہالت سے نکال کر ایمان کے نور میں کھڑا کرنے کے لیے آئے آخری بات ارز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے آمنہ سامنا ہوا کوہِ صفاہ پر آپ کی عادت جیسے آپ دعوت دیتے تھے آپ نے دعوت دی اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر آپ کے سر پہ دے مارا خون بہا اور یہاں عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کھڑی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی اس ابو جہل نے نبی پاک کو بڑی غلیظ گانیاں نکالی بڑے تانے دیئے ہیں بڑا برا بلا کہا ہے اور زخمی بھی کیا ہے اللہ کے رسول اپنا خون ساپ کرتے ہوئے تو اپنے گھر چلے گئے تھوڑی دیر بعد ہی اسی راستے پر حمزہ آگئے ہیں رضی اللہ تعالی اور جس کو اللہ بدلنا چاہے اس کے لیے کئی اسباق پیدا کرتا ہے چھ سال ہو گئے میرے نبی کو دعوت دیتے حمزہ میرے نبی کے شیر خان یعنی ہم رضاق بھائی بھی ہیں رضائی بھائی بھی ہیں ہم عمر بھی ہیں چچا بھی ہیں آپ نے دعوت تو دی ہوگی لیکن حمزہ نہیں آ رہے اور آج اس لونڈی نے جب حمزہ کو دیکھا کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی بڑے شکاری کہا بڑے بادر بنے پھرتے ہو پورا مکہ تم سے ڈرتا ہے لیکن نہیں تمہاری توجہ اس طرف جاتی تو محمد کو لاوارس چھوڑا ہوا ہے اس کا بھی باپ ہوتا تو دیکھتے کوئی اس کے سر میں پتھر مارتا ایسا اس نے تلخ جملہ کہا اس نے پتھر مارا کہا بول حکم یعنی ابو جہل نے کیوں مارا تمہارے بتیجے نے دعوت دی اور تو کچھ نہیں کہا اللہ اکبر اسی طرح سیدہ غصے میں بھرے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور دیکھا ابو جہل ایک مجلس میں ویٹھا اپنی کارگزاری سنا رہا یہ اس کے سر پہ پہنچیں اپنی وہ زوردار کمان جس کو ایک آدمی کھینچ بھی نہیں سکتا تھا اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری فوارہ ابلہ خون کا کہا اس لیے میرے بتیجے کو پتھر مارتا ہے کہ وہ دین حقہ پیس کرتا ہے جا آج کے بعد میں بھی اس کے دین پہ ہوں اٹھ میرا بگاڑ سکتا ہے کچھ تو بگاڑ کے دکھا اللہ اکبر ایک روایت میں آتا ہے یہاں سے چل پڑے یہ کہہ کر اور جا کر نبی پاک سے کہا بتیجے خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں کیا کہا اللہ کے نبی نے میں بدلے لینے نہیں آیا اور جھوٹی افعیاریں کٹوانے کی کوشش کرنے والوں میں بدلے لینے لگاؤ نارے لگاؤ نارے سارے اپنے اپنی مرضی کے نبی فرمارے میں بدلے لینے میں تو دل بدلنے آیا ہوں لوگوں کے سر بھاٹنے نہیں آیا میں تو دل ٹھیک کرنے آیا ہوں پریشان ہوئے اب رات رات میں شیطان نے برگت آیا بلکہ ایک روایت جو آج میں پڑھ کے آیا اس میں تو لکھا کہ شیطان انسانی شکل میں آکے حضرت حمزہ کو برگلا رہے تم کیا کر رہے ہو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو اور حضرت حمزہ نے آخر کار دعا کی اللہ اگر یہ رشد و ہدایت ہے تو میرے دل کو اس طرف موڑ دے اگر یہ رشد و ہدایت ہے رسول اللہ تو رشد لے کر آئے ہدایت لے کر آئے آپ کو ایک گانہ لے کر نہیں آئے باز اللہ آپ لوگوں کو ناشنے کی ترغیم دینے نہیں آئے بلکہ اللہ کے نبی کا پیغام اور آپ کا فرمان کیا ہے میں تو مضامیر توڑنے آیا ہوں آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں اللہ کے نبی نے تو وہ برطن بھی حرام قرار دے دیئے جن برطنوں میں لوگ کبھی شراب بیا کرتے تھے آپ نے جہالت کی برائی کی کوئی نشانی باقی نہ رہنے دی یہ کیسی صورتحال ہے کہ جو نبی وسیعتیں کر کے دار ہے نصیحتیں کر کے دار ہے اس کی وفات کے دن جو بتا رہے ہیں اپنی قوم کو صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جب آپ بیمار ہوئے ہیں سفر کے آخری دن یا ربی ربال کی پہلی رات اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں درد ہے مخار چڑھنے شروع ہو گیا تو آپ نے اپنے غلام ابو موہبہ کو ساتھ لیا اور آپ بقی والوں کے قبرستان میں چرے گئے ان کے لئے دیر تک دعائیں کی اور کہا انکریب ہم تم سے آکے ملیں گے جب اپنی دعاں سے فارغ ہوئے واپس مڑے تو ابو موہبہ سے کہا ابو موہبہ مجھے اختیار دیا گیا ہے دنیا میں رہوں خزانوں کی چابیاں لے لوں اور قیامت تک زندہ رہوں اور یوں ہی زندہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوسری بات مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کروں اور ابھی اس سے ملاقات کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں شہابی کیا کہتا ہے اللہ اکبر شہابی کا دل کیا چاہتا ہے فوراں کہتے ہیں ابو موہبہ اللہ کے رسول اللہ سے خزانوں کی چابیاں لے لیں قیامت تک زندہ رہیں اور یوں ہی جنت میں چلے جائیں لیکن نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں میں نے تو دوسرا فیصلہ کر لیا ہے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے واپس جانے کو پسند کر لیا ہے اپنے رب کی ملاقات کر کے جنت میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے جس نبی نے واپس جانا تھا اور جو نبی فوت ہوا اور جس دن فوت ہوا اور پیدائش پہ تو کئی ساری روایات کا اختلاف ہے میں تمہاری مال لیتا ہوں کہ بارہ ہیں تمہاروں کی مانوں تو دس محرم ہے تمہاروں کی مانوں تو نو محرم ہے تمہارے بڑے کی مانوں تو آٹھ ربیو لول ہے کتنی ساری دلیلیں کتنے ساری مثالیں لیکن میں کہتا ہوں مال لیا کے بارہ ربیو لول ہے جو آدمی بارہ کو پیدا ہو کر بارہ کو فوت ہو جائے بتاؤ اس کا جشن مناؤ گئی یا غم کی کوئی کیفیت ہوگی غور کرو میرے بھائیو اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں آپ سب سے اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری اطلاعات ہیں کہہ دوں کہ جب وہاں کھانا پکتا ہے تو بڑے بڑے اہلِ حدیث اس کھانے کو کھاتے ہیں جب اس رات کو ٹکے لگتے ہیں تو ٹکے اہلِ حدیث کھاتے ہیں میں نام جامتا ہوں ان باد بقتوں کے شرمانہ چاہیے تمہیں کہتا ہے کھانا حلال ہے کس نے کہا کس کی دنیل سے حلال ہے جلیبیاں کھا رہا ہے ان کے پکائے اور ان کے بھیجوے پکوان تم پتا کیا کر رہے ہو تم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو کہ تم بھی اصل میں انہی میں سے ہو تم ان کی بیدات کو فروغ دینے والے اور تمہیں نہیں پتا ظالموں تمہیں نہیں پتا تمہارے تھوڑے سے تھوڑی دیر کے موں کے چسکے کی وجہ سے ہم لوگ کتنے شرمندہ ہوتے جب وہ کہتے ہیں تمہاری مسجدوں میں رہنے والے لوگ تمہارے ہاں نوازے پڑھنے والے لوگ تمہارے عقیدے کے لوگ یہاں رات پر آکے یہ سب کچھ دیکھتے کھاتے پیتے ہیں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ یا پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کم سے کم اس دھوکے سے ہم بھی تو نکلیں کہ تم ادھر کھڑے ہو لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم ادھر والے ہو غلطی سے ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور میں کہہ رہا ہوں اس دفعہ میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اگر یہ کھانے تم نے کھائے اور جس جس کی خبر مجھے پہنچی میں نے اگلے جمعہ وہ نام بیان کر دینے ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو معاف فرمائی اللہ تعالی مجھے